نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے اب وہ کسی کام کا نہیں رہا کولم نگار ہے حامد میر اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائیبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org زیادہ پرانی بات نہیں دوہزار دو کے الیکشن میں عمران خان میاں والی اور جہانگیر ترین رحیم یار خان سے منتخب ہو کر قومی اسیملی میں پہنچے عمران خان قومی اسیملی میں اپنی پارٹی کے واحد رکن تھے جہانگیر ترین مسلم لی کاف کے ٹکٹ پر آئے تھے لیکن انہیں ان کے سسران نے کامیاب کرایا تھا کیونکہ ان کے برادر نسبتی مختوب احمد محمود بی اے کی ڈگری نہ ہونے کے باعث الیکشن نہ لڑ سکے تھے جنرل پرویز مشرف نے تمام تریاستی طاقت کو بروے کار لاتے ہوئے نیب کے ذریعے پیپلز پارٹی میں ایک پیٹریوٹ گروپ بنایا اور اس گروپ کی بدت سے میر زفراللہ جمالی وزیرعظم بن گئے سیاسی وفادات یا بدلنے والا یہ پیٹریوٹ گروپ جمالی صاحب کی کابینہ میں آدھی سے زیادہ اہم وزارتیں لے اڑا جہانگیر ترین وزارت سے محروم رہے تو ان کا زیادہ وقت لاہور میں گزرنے لگا پنجاب کے وزیرعالہ چودری پرویز علاہی نے انہیں اپنا مشیر بنا لیا کیونکہ اس سے پہلے وہ شہباز شریف کے ساتھ بھی ایک ٹاس فورس کے سربراہ کی حیثیت میں کام کر چکے تھے جمالی صاحب کی جگہ شوکت عزیز وزیرعظم بنے تو جہانگیر ترین کو وزیر سنت بنایا گیا وزیر سنت بننے سے پہلے وہ ایک شگر مل کے مالک تھے وزیر سنت بننے کے بعد انہوں نے دو نئی شگر ملے قائم کی یہ وہ زمانہ تھا جب عمران خان مسلمی قنون کے ساتھ مل کر جنرل پرویز مشرف کی حکومت پر بہت تنگید کرتے تھے اور جب کبھی جہانگیر ترین کو جیو نیوز کے ٹاک شو کپٹل ٹاک میں دیکھتے تو مجھ سے پوچھتے سنا ہے یہ بڑا امیر آدمی ہے میں کہتا ہاں سنا ہے بڑا امیر آدمی ہے تو خان صاحب کہتے کہ یہ مافیا ہے جس نے سیاست پر قبضہ کر رکھا ہے تم اس مافیا کو اپنے شو پر نہ بلائے کرو تمہاری ساکھ خراب ہوتی ہے میں جواب دیتا کہ جناب یہ ترین صاحب یا ان کے کزن ہمایوں اختر خان کابینہ میں شامل ہیں مجھے حکومتی نقطہ نظر کے لیے انہی لوگوں کو بلانا پڑتا ہے خان صاحب اس بات میں سر ہلاتے اور کہتے کہ دیکھ لینا میں اس مافیا کو کلین بولٹ کر دوں گا خان صاحب کی یہی باتیں سن کر بہت سے لوگ ان کے دیوانے بن گئے دوہزار ساتھ میں پرویز مشرف نے امرجنسی لگا کر ہمیں ٹی وی سکرین سے غائب کر دیا تو ہم سڑکوں پر آ گئے روزانہ کیپیٹل ٹاک کسی نہ کسی سڑک پر ہوتا جس میں امران خان نئے پاکستان کی نویت دیتے اور نوجوان گلے پھار پھار کر امران خان زندہ بات کے نعرے لگاتے دوہزار ساتھ کی وکلہ تحریک نے امران خان کی سیاست کو بڑی جلا بخشی لیکن دوہزار آٹھ میں امران خان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا محترمہ بن نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد مسلم ریگ نون نے تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر الیکشن کا بائیکارٹ کر دیا پیپلز پارٹی بائیکارٹ میں شامل نہ تھی آسف زرداری نے نواز شریف کو بائیکارٹ ختم کرنے پر رازی کر لیا اور امران خان الیکشن میں حصہ نہ لے سکے امران خان پارلیمنٹ سے آؤٹ ہو گئے لیکن انہوں نے پیپلز پارٹی اور مسلم ریگ نون دونوں پر تنقیت شروع کر دی وہ ایک تیسری سیاسی قوت بننے میں کامیاب ہو گئے جنوری دوہزار گیارہ میں جسٹس ریٹائرڈ وجی اور دین احمد تحریک انصاف میں شامل ہوئے تو سنجیدہ حلقوں میں تحریک انصاف کی اہمیت بڑھنے لگی اکتوبر دوہزار گیارہ میں تحریک انصاف نے مینار پاکستان لاہور کے سائے تلے ایک بڑا جلسہ کیا تو ایک دن جہانگیر ترین نے مجھ سے پوچھا کہ تحریک انصاف کا کیا مستقبل ہے جہانگیر ترین مسلم لیگ کاف سے مسلم لیگ فنکشنل میں آ چکے تھے اور باہر سیاستدانوں کا ایک ہم خیال گروپ بنا کر تحریک انصاف پر قبضے کا خواب دیکھ رہے تھے میں نے انہیں نہیں بتایا کہ امران خان نے مجھے ان کے بارے میں کیا کہا تھا لیکن یہ ضرور کہا کہ تحریک انصاف آپ کے مزاج کی پارٹی نہیں وہ مسکر آئے اور کہا کہ امران خان بڑا مہنتی ہے اسے ڈیریکشن کی ضرورت ہے دسمبر دوہزار گیارہ میں جہانگیر ترین نے عویس لغاری جمال لغاری غلام سرور خان اور عصاق خاکوانی وغیرہ کے ساتھ تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی کچھ دن کے بعد امیر مقام کو تحریک انصاف میں لانے کے معاملے پر امران خان اور عویس لغاری میں بحث ہو گئی امران خان نے کہا کہ مجھے امیر مقام جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں عویس لغاری نے سمجھانے کی کوشش کی خان صاحب نے کہا تمہیں سیاست کا پتہ نہیں عویس لغاری نے کہا اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہوں خان صاحب نے کہا بلکل کہو سردار فاروق احمد خان لغاری کے برخوردار نے کہا کہ آپ ایچی سن کالج میں میرے سینئر تھے بڑے احترام سے عرض ہے کہ آپ کا دماغ کانکریٹ سے بھرا ہوا ہے خدا حافظ اب اس لغاری تحریک انصاف چھوڑ گئے جھانگیر ترین نہیں رہے عمران خان نے اپنی پارٹی میں الیکشن کرایا تو جھانگیر ترین سیکیٹری جنرل بن گئے پارٹی کے پرانے لوگوں نے اس الیکشن میں دھانلی کی شکایت کی تو عمران خان نے جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین احمد کی سربراہی میں انکوائری ٹریبیونل بنا دیا ٹریبیونل کے سامنے گوا اور ثبوت آ گئے کہ پارٹی الیکشن میں دھانلی ہوئی اور ووٹ خریدے گئے ٹریبیونل نے اپنے تحریری فیصلے میں جھانگیر ترین پرویس خٹک علیم خان اور نادر لغاری کو پارٹی سے خارج کرنے کی سفارش کی لیکن عمران خان نے اپنے ہی بنائے گئے اس ٹریبیونل کی رپورٹ مسترد کر دی سندھ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس وجی الدین احمد کو اتنا خوار کیا گیا کہ وہ تحریک انصاف چھوڑ گئے دوہزار سترہ میں جھانگیر ترین کو سپریم کورٹ نے نا اہل قرار دیا سپریم کورٹ نے وجی الدین احمد کو سچا ثابت کر دیا لیکن عمران خان نے جھانگیر ترین کو گلے لگائے رکھا دوہزار اٹھارہ میں عمران خان وزیر آزم بن گئے تو جھانگیر ترین نے مرکز اور پنجاب میں حکومتیں بنانے میں اہم کردار ادا کیا اور ڈپٹی پرائم منسٹر کا کردار ادا کرنے لگے عمران خان نے اپنے پرنسپل سیکیٹری آزم خان کے ذریعے جھانگیر ترین کی سرکاری معاملات میں مداخلت بند کرانے کی کوشش کی تو دونوں کے تعلقات کشیدہ ہو گئے سب سے پہلے جھانگیر ترین کو مسلمی قاف ایم کیو ایم اور بی این پی منگل کے ساتھ مذاکرات کرنے والی کمیٹیوں سے نکالا گیا اور پھر واجد زیا رپورٹ کی روشنی میں ان کے خلاف کاروائی کا اعلان کر دیا واجد زیا رپورٹ وہی کہہ رہی ہے جو وجی الدین احمد کہہ رہے تھے آج دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان نے وہ کچھ کر دکھایا جو ماضی میں کسی حکمران نے نہیں کیا سوال یہ ہے کہ جب جھانگیر ترین کے بارے میں یہی کچھ وجی الدین احمد نے کہا تو آپ نے کاروائی کیوں نہ کی کیا جھانگیر ترین کو جتنا استعمال کرنا تھا کر لیا اب وہ کسی کام کا نہیں تھا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائے استعمال کیجئے